کیا ہوگا مہنگا کیا ہوگا سستہ کس پر کتنا ٹیکس لگے گا مخلوط حکومت کا ساڑھے نو ہزار عرب روپے کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا معاشی ترقی کا حدف پانچ فیصد مہنگائی کا تخمینہ ساڑھے گیارہ فیصد مقرر ٹیکس حدف سات ہزار دو سو پچپن عرب ہوگا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کا امکان دفاع پر ایک ہزار پانچ سو چھاسی عرب ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو عرب روپے رکھے جائیں گے قرض اور سود کی ادائیگی پر چار ہزار عرب کا تخمینہ ہم وہ مشکل پیسے لے لیے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جو امنٹ ڈیفالٹ کی طرف پامل جا رہا تھا وہ اللہ تعالی کی مہروانی سے ہم نے اس کو آورٹ کر لیا اس راستے سے ہم ہڑ گئے اس تحقام کے راستے پر آ گئے ایک مرتبہ پھر گروت دکھائیں گے لیکن گروت ویڈ رسپانسیبیلیٹی دکھائیں گے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت پینتالیس بلیئر ڈالرز کا ہوئی جگہ ہے پانچ اشاریہ چھے بلیئر ڈالر سے ریزرف کم ہوا پیر منگل تک انشاءاللہ تعالی یہ بڑھ کے پھر بارہ بلین ہو جائے گا مہنگائی میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارہ بے قابو درامدات کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے جی ڈی پی زرات خدمات اور صلیتی شعبے کے اہداف حاصل کر لیے گئے شرع نمو پانچ اشاریہ نو سات پیسد رہی وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے اقتصادی چائزہ رپورٹ چاری کر دی کہا مشکل فیصلوں سے ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا اس تحقام کے راستے پر آ گیا پیر منگل تک زر مبادلہ کے زخائر بارہ عرب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے روس سے گندم خریدنے کا بھی اعلان بجٹ کے بعد آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کی طرف جائیں گے آصف علی زرداری کا حکومتی جماعتوں کے سربراہان کے احزاز میں شائعہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف مولانا فضل رحمان چودری شجاعت حسین اور خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنماوں کی شرکت وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار ملک کو بہران سے نکالنے کا عظم نئے مالی سال کے بجٹ پر بھی مشاورت کی گئی انہوں نے کیا مہنگائی کم کی ہم نے آئی ایم ایف کا پریشر پرداشت کیا جب انہوں نے ہمیں کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ بجائے بڑھانے کے دس روپے کم کر دی بجلی کی قیمت چار روپے یونٹ کم کر دی اگر ان کی تیاری نہیں تھی کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت گرائی ہے یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کی ہم نے پٹرول کی قیمت بڑھانے کے بجائے دس روپے کم کی معلوم تھا دباؤ آئے گا لیکن آئی ایم ایف کا پریشر برداشت کیا موجودہ حکومت نے پٹرول ساٹھ روپے مہنگا کر دیا لوگوں کو اب پتہ چلے گا کہ اصل مہنگائی کیا ہے عمران خان کی حکومت پر کڑی تنقید کہا معاشی صورتحال سنبھالنے کو تیار نہیں تھے تو حکومت میں کیوں آئے جلدی کس بات کی تھی روس پاکستان کو تیل فروغ کرنے کے لیے تیار ہے قیمتوں پر بھی بات ہو سکتی ہے کراچی میں روسی کانسل جنرل کی سمہ سے خصوصی گفتگو کہا جب دوست مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھتے ہیں تو اچھے نتائج نکلتے ہیں پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نیت ترمیمی بل اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کسرہ ترائے سے منظور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو پائلٹ پروجیکٹ لانا ہوگا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نور نے جماعت اسلامی کی ترمیم پر اعتراض کیا کہا بل صدر نے واپس کیا ہے اس لیے نئی ترمیم نہیں ہو سکتی پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس باہر پی ٹی آئی کی ایک خواتین ارکان کا اعتجاج آلیہ حمزہ پارلمنٹ کے دروازے پر چڑھ گئیں نیب قوانین میں تبدیلی اور الیکشن سے متعلق بل کے مخالفت مالکہ بخاری بولی نیب قانون میں وہ تبدیلیاں کی ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کہتی ہیں ہم عمران خان کی لگائی آگ بھجا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خواتین ارکان کو نہیں روکا گیا وہ خود گیٹ پر چڑھیں پارلمان کے دروازوں اور گیٹ کو پھلان کر پارلمان پر حملہ آور ہیں کیوں؟ اگر آپ پارلمان تو آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں اپنے ازتیفے دیں اور گھر جائیں جو ڈنڈے جو ڈویاں جو ہانڈیاں لے کر یہاں تماشا کرنے آئے تھے وہ بنی گالا لے کر جائیں بنی گالا نے اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے بنی جو ہے نا ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیر کا پیسر ہے رانا سناولہ صاحب راستہ دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ نہیں دے رہے ہیں ہلے تو انقلاب نے اپنی زمانت کرا لے اس کے بعد انقلاب اب سپریم پورٹ کی طرف دی ایک تالہ کھلوانے کے لیے پانچ قیرات کا ہیرہ مانگا گیا بنی گالا کنا منی گالا رکھ دینا چاہیے مریم نواز کے سابق وزیر آزم پر تاک تاک کروار دیکھ رہے ہیں اور یہ تاریخ نہیں دے رہے زمانت کرانے کے بعد انقلاب سپریم پورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے کراچی کے علاقے خودداد کالونی میں صبح ملازم جگانے آیا تو نہ اٹھے ایمبولنس بلا کر اسپتال منتقل کیا گیا ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی پولیس کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاتے میں کی جائے گی پولیس نے ڈرائیور اور ملازم کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہم نے ہلایا پانی میرے پاس بوتل کی تھی پانی پی رہا ہے میں نے پانی چھڑکا اوپر سب کو ہلایا کیونکہ میرا ہسٹم خود اتنا تیز تھا نا ہرڈ بیٹ تو میں کسی کو چیک نہیں کر سکتا بلکہ ایک دو بندے پھر باہر سے کافی لوگ آ گئے تو ہم نے کہا یار ان کا چیک تو کرو جب انہوں نے چیک کیا تو ہمیں تو یہی ہے محسوس ہوا کہ وہ ایکسپیر ہو گئے آمیر لیاقت کی طبیعت دھوہ بھرنے سے خراب ہوئی ان کے کمرے میں پہنچے تو صوفے پر گرے ہوئے تھے ڈرائیور جاوید کا بیان بتایا آمیر لیاقت کو آج اسلام آباد روانہ ہونا تھا وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے کئی بار روتے ہوئے دیکھا کزن نے بتایا تیسری طلاق کے بعد سے آمیر لیاقت شدید ڈپریشن کے شکار رہے گوشہ نشین ہو گئے تھے اکثر ملک چھوڑنے کی بات کرتے تھے شہباز فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا اہم ملزم مقصود چپڑاسی دل کا دورہ پڑ جانے سے انتقال کر گیا مقصود چپڑاسی بیرون ملک مقیم تھا دبائی کے اسپتال نے طبعی موت کی تصدیق کی ڈیسٹ سیٹیفیکٹ سامنے حاصل کر لیا پچیس ہزار تنخواہ والے مقصود چپڑاسی کے نام پر سات بینک اکاؤنٹس میں تین عرب سے زائد رقم جمع کروائی گئی ایف آئی اے کے مطابق مقصود کے انتقال سے منی لانڈرنگ کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا ناموس رسالت مارچ کارکنوں نے سرینہ چوک سے رکاوٹے ہٹا دیں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب جانے کی کوشش پولس اور کارکن آمنے سامنے سراج الحق نے خطاب میں کہا مسلم ممالک بھارت کا اقتصادی بوائکارٹ کر دیں بھارتی ہائی کمیشنر کو ملک بدر کیا جائے گستاخانہ بیانات کے خلاف بھارت میں مسلمانوں کا احتجاج مسلم دنیا میں بوائکارٹ شدید دباؤ کے بعد ڈلی سرکار بیک فٹ پر آئی توہین آمیز بیانات دینے والے بی جے پی رہنماوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے مگر گرفتاری اب تک عمل میں نہ سکی خیبر پختونخواہ کے سب سے بڑے اسپتال ایل آر ایچ میں آلات کی خریداری میں کروڑ اور روپے گھپلوں کا انکشاف انکوئری رپورٹ کے مطابق تیس یو پی ایس کی منظوری لی گئی دو سو خریدے گئے ای پی مشینز کی خریدار بھی قوائد نظر انداز کیے گئے اسوسیٹ ڈریکٹر تاریخ بر کی ذمہ دار قرار لاہور میں بینک سے بیس لاکھ روپے نکال کر گھر جانے والے شہری کو ڈاکوں نے لوٹ لیا بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے حاصل کر لی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا